شب برات کی آمد پر خانہ کعبہ میں زمزم کا موجزہ دیکھ کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند سبحان اللہ غیر مسلم بھی ایمان لائے بغیر نہ رہ سکے اسلام علیکم دوستو خانہ کعبہ میں شب برات کی آمد پر ایک ایسا موجزہ نمودار ہوا جس نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کو بھی اپنی جانے متوجہ کیا ہے شب برات بڑی ہی بابرکت رات سمجھ جاتی ہے اس رات کے فضائل ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے مگر اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز خانہ کعبہ میں ایک ایسا موجزہ پیش آیا جس نے کئی سائنسداروں کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ ایک مرتبہ پھر آبیر زمزم پر تحقیق شروع کر دیں اس سے پہلے کہ آپ کو ایمان افروز واقعہ سنایا جائے اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن پریس کیجئے گا دوستو مغرب کی نماز ادا کی جا چکی تھی اور کئی ظاہرین اس وقت حرم شریف میں موجود تھے ہر کوئی اپنی عبادات و مناجات میں مصروف تھا جوگ در جوگ لوگ حرم شریف کی جانب داخل ہو رہے تھے خدام اپنی ڈیوٹی پر معامور تھے سب کچھ نورمل تھا کہ تبھی ایک جانب سے ایک شخص کے رونے اور چلانے کی آوازیں آنے لگی ہر کوئی اس جانب کو متوجہ ہوا تھا کون تھا ایسا شخص جوہرم شریف میں رہ کر اس قدر بے چین تھا اور چلائے جا رہا تھا لوگ اس جانب مل مل کر دیکھنے لگے جہاں سے شور کی آواز آ رہی تھی جب غور کیا گیا تو جانب سے ایک شخص اپنی گود میں ایک پندرہ سولہ لڑکے کو اٹھا کر لہ رہا تھا چیخ چیخ کر اپنے رب کو مدد کیلئے پکار رہا تھا اس کی زبان پر بس یہی الفاظ تھے میرے رب میری مدد فرما میرا یہی بچہ ہے میں اس کو کھونے کی سکت نہیں رکھتا تو وادہولہ شریک ہے تیرے علاوہ میں نے کبھی کسی سے کوئی آس نہ رکھی اس مشکل وقت میں جب ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے میں اپنے بچے کو اٹھا کر تیری بھارگاہ میں لے آیا ہوں جانتا ہوں کوئی دبا کوئی طبیب کوئی بھی نستا تب تک کارامت ثابت نہیں ہوگا جب تک میرے رب کا حکم نہیں ہوگا میرے بچے کی جان بخش دے بڑی منت و مرادوں سے میں نے اس کو پایا ہے وہ جس قدر رو رہا تھا اپنے رب سے اپنے بچے کی جان کی بھیق مانگ رہا تھا لوگ متاثر ہو رہے تھے ہر کوئی اولاد والا تھا چل کر اس شخص کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ تمہارے بچے کو ہوا کیا ہے اس کا بچہ بلکل نیلا پڑ چکا تھا اس وقت تھرم شریف کے برش پر لیٹا تھا وہ شخص بتانے لگا کہ وہ یہی مکہ مکرمہ میں ہی رہنے والا ہے گزشتہ ماہ میں اپنے بچے کو یہاں پر تواف کے لیے لے کر آیا تھا میری والدہ نے میرے بچے کو آب زمزم کی کوئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں بتا رکھا تھا میرا بچہ بھلے ہی پندرہ سولہ سال کا ہے مگر اس کا ذہن بچکانا ہے ذہنی توازن سے صحت مند نہیں ہے اسے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور زمزم کے واقعے کے بارے میں بتایا گیا تو یہ ہر کوئے کو زمزم کہنے لگا ہم مکہ مکرمہ کے جس گاؤں میں رہتے ہیں وہاں پر کئی کوئیں موجود تھے جب بھی اپنی والدہ کے ساتھ پانی بھرنے جاتا تو اسے زمزم کہنے لگتا اس کی والدہ اسے ڈاڑتی مگر یہ تو بچہ تھا جس بات سے منع کیا جاتا وہ ہی کرتا تھا میں نے اپنی بیوی کو بھی کہا کہ اسے مت ٹوکا کرو بچہ ہے خود ہی دھیرے دھیرے سمجھ جائے گا ایک روز میری بیوی کوئیں سے پانی بھرنے کے لیے گئی کہ اچانک میرا بچہ کوئیں میں جھک کر دیکھنے لگا اسی پل اس کا پیر فسلا اور وہ پانی میں گر گیا جب تک میری بیوی نے مجھے بلایا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اس کوئیں میں ساپ بھی نکل کر باہر آ چکے تھے جو میرے بچے کے گرد گھومنے لگے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تک کہ اپنے بچے کو اس گہرے کوئیں سے اور ان ساپوں سے کیسے بچاؤں باہ بھی ساپ تھا جب پانی سے نکلا تو گاؤں بارے نے مل کر اسے بیمار دیا مگر میرا بچہ نیلا پڑنے لگا فوراں اسپطال لے کر گیا تو کہنے لگے اس کو بڑے اسپطال لے کر جائیں یہاں اس کا علاج ممکن نہیں ہے میں اس اسپطال سے بڑے اسپطال میں اپنے بچے کو لے کر گیا مگر ان لوگوں نے چیک کرنے کے بعد کہا کہ میرے بچے کو بہت ذریلے ساپ نے کٹا ہے اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے اگر اس کے باوجود آپ علاج کروانا چاہتے ہیں تو مکہ کے سب سے بڑے اسپطال میں اپنے بچے کو لے جائیں ہو سکتا ہے کہ اس کا علاج ممکن ہو میں تو غریب بے سارا شخص یوں بھلا اپنے بچے کو اتنے بڑے اسپطال میں کیسے لے کر جاؤں گا میرا رب ہی آج تک میری پردہ پوشک کی ہوئے تھا میں روتا ہوا سیدھے اسے یہاں لے آیا کہ بے شک طبیبوں کی دوا میں تب تک اثر نہیں ہوتا جب تک میرا رب کن نہ فرما دے جب شفا کا پہلا ٹھکانہ ہی میرے رب کی بارگاہ ہے تو میں کیوں دردر پر بھٹکتا پھروں وہ رو رو کر لوگوں کو اپنی اور اپنے بچے کی داستان سنا رہا تھا وہاں پر کھڑی ہر ایک آنک اشبار ہو چکی تھی اس کا بچہ بلکل نیلا پڑ چکا تھا مگر وہ سجدہ ریز ہو کر اپنے رب سے اپنے بچے کی جان کی بھیق مانگ رہا تھا وہ اس کا ایک لوتا بیٹا تھا اور کئی سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا تھا شاید اس کی دعا قبول ہو چکی تھی اس کی زندگی مزید بڑھا دی گئی تھی دیکھتے ہی دیکھتے حرم شریف میں لیٹے ہوئے اس لڑکے کا رنگ نیلے سے دوبارہ نورمل حالت میں آنے لگا یہ منظر دیکھ کر وہاں پر موجود لوگ بھی حیران ہو چکے تھے وہاں پر ایک مولانا صاحب موجود تھے وہ ایک شخص سے کہنے لگے کہ جلدی جاؤ جا کر آبے زمزم لے کر آؤ اس لڑکے کے موں میں ڈالو اللہ تعالیٰ اسے شفاہ کام لاتا کرے گا زمزم کو لائیا گیا اور اس لڑکے کے موں میں ڈالا گیا جیسے ہی اس لڑکے کے حلق میں آبے زمزم کی چند خطرے اترے تو اس کا جسم جھڑکے کھانے لگا کچھ ہی دیر بعد وہ دوبارہ پرسکون ہو چکا تھا جب اس نے آنکھیں کھولی تو بے ساختہ اس کی زبان پر کلمہ حق جاری ہوا تھا اس کا باپ اپنے بچے کو زندہ اور صحیح سلامت دیکھ کر خوشی سے رونے لگا روتے ہوئے سب سے پہلے بھاگ کر گیا اور غلافے کعبہ سے لپٹ کر رونے لگا وہ رو رو کر اپنے رب کی بھارگاہ میں شکر اردہ کرنے لگا پھر اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کتنی ہی دیر روتا رہا اور کوئی اللہ اکبر کی صدایں بلند کرنے لگا تھا یہ ویڈیو منظر عام پر وائرل ہوئی تو بہت جلد پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کئی ہندو اور غیر مسلم سائنسدانوں نے اس ویڈیو کو دیکھا باقاعدہ آب زمزم پلاتے ہوئے بھی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے سائنسدان ایک مرتبہ پھر آب زمزم پر تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں کہ آخر آب زمزم میں ایسا کون سا اثر موجود ہے کتنے زہریل حساب کا زہر بھی ختم ہو گیا اگر واقعی آب زمزم میں کسی بھی زہر کو ختم کرنے کی صلاحیت ہے تو یہ بہت کارامت ثابت ہو سکتا ہے بہرحال اس لڑکے کی جان بچ چکی تھی صرف اتنا ہی نہیں وہ لڑکا جو بچپن سے ہی ذہنی تبازن خراب ہونے کی وجہ سے بیمار تھا اس کی یاد داشت بلکل ٹھیک ہو چکی تھی جو بھی اس کی ذہنی بیماری تھی وہ تو گویا آب زمزم پینے سے بلکل جڑ سے ہی ختم ہو چکی تھی جب اس لڑکے کے باپ نے اپنے بچے کو بلکل ٹھیک بات کرتے ہوئے دیکھا تو اپنے رب کا مزید شکر عدا کرنے لگا کہنے لگا کہ میں تو گنے گار سا شخص تھا اپنے رب سے صرف اپنے بچے کی زندگی مانگی تھی چاہیے مجھے پہلے جیسا ہی میرا بیٹا لوٹا دیتا مگر یہ میرے رب کی شان ہی ہے کہ اس نے مجھے میری عقاس سے زائد نوازا وہ شخص اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے چلا گیا پھر کتنی دیر حرم شریف اللہ کو اکبر اور سبحان اللہ کی صداوں سے گونجتا رہا دوستو شابان کی پدنری شب شب برات کلاتی ہے یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے تقریباً دس ساوہ اکرام اس رات کے مطالق احادیث منقول فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ شابان کی پدنری شب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقی یعنی قبرستان میں موجود ہیں پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شابان کی پدنری رات ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ اسمانے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنے گاروں کی بخشش فرماتا ہے دوسری حدیث میں ہے اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے اس رات میں تمہارے آمار اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے سات اشخاص کے وہ یہ ہیں مشرک والدین کا نافرمان کینا پرور شرابی قاتل شلوار کو ٹکنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور ان سات افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں حضرت علیہ علیہ السلام سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو اس رات سورج غروب ہوتا ہی اللہ تعالیٰ اپنے مندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروا ہے کون ہے جو رسپ میں وسط طلب کرے کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا ہو ان حادیثیں کریمہ اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے اس رات میں تین کام کرنا ثابت ہے قبرستان جا کر مردوں کے لیے عیسال سواب اور مغفرت کی دعا کی جائے لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقی جانا ثابت ہے اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو عجر و سواب کا باعث ہے لیکن پھول پتیاں چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اعتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجہ میں ثابت ہے اس کو اسی درجہ میں رکھنا چاہیے اس کا نام اتباع اور دین ہے